السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ایہوپس ہو کہ آپ سب اچھے ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک تلچسپ واقعہ شیئر کرنے والی ہوں یہ واقعہ بہت خاص اور بہت حکمت والی ہے گجارش کروں گی یہ واقعہ ضرور پورا سنیے یاد رکھئے اللہ کی بات سننا نیک بات سننا ایمان کے اضافے کا کام کرتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکی ہمارے لیے نزات کا ذریعہ بنتی ہے بے شک تو یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہابہ اکرام کو سنایا کیونکہ یہ واقعہ حکمت سے بھری ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سخص بہت ہی پرہجگار تھا اللہ سے بہت محبت کرتا تھا دن رات عبادت کرتا تھا وہ سخص اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت کا بہترین حصہ دینا مجھے جنت میں بہترین درزہ دینا جو بہترین جنت ہو وہ عطا کرنا اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ ہمیشہ انتظار کرتا تھا کہ یا موسیٰ آپ پوچھ لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کا انعام دے گا میں عبادت کرتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے کیا عطا کرے گا جنت کا کون سا حصہ ملے گا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی خواہش رکھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کے یا اللہ اس کو کیا درزہ ملے گا وہ بندہ تیرا بہت اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہہ دینا کہ اس کو جنت کا میں آخری درزہ دوں گا جنت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ دوں گا موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کے مایوس ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ اس کو کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا اداس ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو تو کہنا تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو جنت کا آخری درزہ ملے گا وہ سکس خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت کا آخری درزہ ملے گا اور تم خوش ہو تو اس سکس نے فرمایا یا موسیٰ اللہ تعالیٰ کے محبت سے رضا مندی سے اور خوشی سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا گیٹ بھی دے دے تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند سے مجھے دیا ہے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کرم پہ صبر رکھنا چاہئے یقین کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت اور کرم سے جنت کا ایک دروازہ ہی مل جائے تو یہ اس سکس کے لئے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ سکس اتنا خوش تھا صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ پہ اسے یقین تھا بے شک بے شک اس واقعہ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی محسوس ہو تو ہمیسا اس واقعہ کو یاد کر لیجئے گا باتیں اچھی لگیں واقعہ اچھی لگیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنا اچھا لگیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کچھ کومنٹ کر کے خوصلہ افزائی صرف کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ